وزیر خارجہ خواجہ آسف نیسٹیل کورٹ میں گفتبو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کربلا والوں کی قربانی ہمیں حق بات کہنے اور ظلم کے سامنے سر نا جھکانے کا درست دیتی ہے ہمارے دشمن جو ہیں جو دین کے دشمن جو ہیں ان کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ برما سے لے کر شمالی افریقہ تک جو ہے مسلمانوں کو خون میں نلائی جا رہا ہے چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں روہنگیہ مسلمان ہوں فلسطین کے مسلمان ہوں عراق افغانستان لیبیا کے مسلمان ہوں شام کے مسلمان ہوں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں آج اس قربانی کو کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد اور یگانگت تعدہ کرنی چاہیے جب تک اس دین کی سربلندی کے لیے ہم کربلا کے شہید کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے یہ دین جو ہے اس کی سربلندی کا جو حلف ہے یا اس کی جو ہمارا ایمان ہے جو کلمہ ہے اس سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی